بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ اس حوالے سے کونسی آپشنز موجود ہیں تو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ میں پاکستان کے پاس آلیڈی جو ہے وہ دو فنڈز جو ہے وہ آلیڈی لانچ ہو چکے ہیں اور ٹریڈ ہو رہے ہیں نیٹی پاکستان گیٹوے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ اور یو بیل پاکستان انٹرپرائز ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ یہ آلیڈی لانچ ہو چکے ہیں مارچ کے اینڈ میں ہو گئے تھے اور ابھی جو ہے ٹریڈ ہو رہے ہیں ابھی دو نئے جو ہے وہ ایکسچینج ٹریڈ فنڈ لانچ ہونے جا رہے ہیں میزان پاکستان ایکسچینج ٹریڈ فنڈ اور ان بی پی پاکستان گروت ایکسچینج ٹریڈ فنڈ ان دو کی جو ہے وہ نوٹیفکیشن پاکستان سکر ایکسچینج میں کل آ چکی تھی اور ابھی یہ نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہوگا اس پہ سے یہ اپڈیٹ ہو جائیں گے تو اس ویڈیو میں چیک کرتے ہیں کہ کونسی نئی کمپنیز جو ہے وہ ان ایٹی اف کا پارٹس بڑھنے جارہی ہیں اور یہ جو ہے اس پہ کون کونسی کمپنیاں آلریڈی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہیں یہ کل جو ہے وہ نوٹیفکیشن آ گیا تھا دونوں فانڈز کا علمیزان والوں کا اور ان بی بی والوں کا یہ جو ہے وہ 5 اکتوبر کو یہ لائیو ہو جائے گا لیکن جو ٹریڈنگ ہوگی وہ 6 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگی اور جان تک بات ہے سیکیورٹیز کی تو ابھی اس کی کمپلیٹ وہ تو آئی نہیں ہے جس طرح پچھلے دو ایٹی ایف کا کمپلیٹ براؤشر آ گیا تھا ابھی تک اس کا براؤشر آیا نہیں ہے ایکچینج پر میں بھی شاید منٹے کو آ جائے لیکن یہ 9 سپتمبر کی جو نوٹیفکیشن تھی اس کے مطابق یہ جو 6 اور سیکیورٹیز ہیں یہ ان کا پارٹس لہوں گی میزان بینک ہوگا ڈی جی خان سیمٹ سرلے سوین ندرن گیس پائپ لائن میپل لیف اور ہیسکول پیٹولیم یہ جو ہے جو آل ریڈی کمپنیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ 6 کمپنیز بھی جو ہے وہ ان جو دون نئے ایٹی ایفز ہیں اس کا پارٹس بن جائیں گی تو ابھی وہ پہلے کون سی کمپنی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم جو آل ریڈی اسٹیبلسٹ ایٹی ایفز ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ان میں کون کون سی کمپنیز ہیں تو این ایٹی پاکستان گیٹوے ایکسچینٹریٹڈ فنڈ کا جو سیمبل ہے وہ این ایٹی چی ڈی ایٹی ایف ہے نیشنل انویسمنٹس ٹرسٹ لیمیٹڈ جو ہے وہ اس کی ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے یہ بیسکی ہے جو کیسی ہنڈرٹ انڈیکس کے جو لارج مارکیٹ کپیٹلیزیشن کے سٹاکس ہیں یہ اس پہ وہ اس انڈیکس کا ایسٹا ہے بارہ بلیو چپ کمپنیز جو ہیں وہ جو چھے مین سیکٹرز ہیں انڈیکس کے اس کا پارٹس ہیں بینکنگ سیکٹر ہے فرٹلائزر سیکٹر این پی او ایم سی سیمنٹس اور پاور سیکٹر بینکنگ سیکٹر میں سے ایچ بی ایل بینک حبیب مسلم کمرشل بینک اور یو بی ایل جو ہے وہ یہ چار کمپنیاں اس ایکچینج ایڈٹ فنڈ کا ایسٹ ہیں فرٹلائزر سیکٹر میں سے اینگرو اور ایف ایف سی شامل ہے ای این پی میں او جی ڈی سی ایل پول اور پی پی ایل او ایم سی سیکٹر میں صرف پی ایس او ہے سیمنٹس میں لکی سیمنٹس اور پاور سیکٹر کی طرف سے ایچ ہب کو جو ہے ہب پاور کپنی لیمیٹیڈ جو ہے وہ اس اوڈیل لاٹ ہے آڈ لاٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے مطلب ہے کہ ابھی ان کا ریگولر میں بھی آپ ایک شیئر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں پہلے ان کا لاٹ سائز ہوتا تھا جس طرح او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ آپ پانسو سے یا سو سے کم نہیں خرید سکتے تھے لیکن چونکہ اب یہ فنڈ کا ایسا بن چکے ہیں یہ کمپنیز تو ان کا جو لاٹ سائز ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب آپ مینیمم ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں پانچ دس پندرہ جتنے مرضی آپ کو خریدنے ہیں آپ ایک ہی کاؤنٹر میں خریدیں گے پہلے آپ کو اگر ایک یا پانچ یا دس شیئر خریدنے ہوتی تھے تو آپ اوڈیل لاٹ جو ہے اوڈیل مارکیٹ میں جو ہے وہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ آپ پرچیز کرتے تھے اب ان کا وہ سین ختم ہو گیا اب آپ جو ہے وہ ریگولر میں ہی مینیمم ایک شیئر بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو اس ایٹی ایف کے جو یونٹ ہے وہ آپ پانچ سو کی لاٹ میں خرید سکتے ہیں ایٹی ایف کے جو یونٹ ہے وہ آپ پانچ سو کی لاٹ میں خریدیں گے لیکن اگر آپ نے انڈویجولی ان سٹاک میں کام کرنا ہے تو وہ آپ مینیمم ایک شیئر بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں جس طرح شیئر کی پرائس جو ہے وہ ریفرش ہوتی رہتی ہے آپ کے ترمینل پہ سیم اسی طرح ان کی جو این اوی ہے وہ بھی ہر پندرہ سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ آپ کو سکرین پہ جو ہے وہ آتی جائے گی مئیچول فرنڈ میں جو این اوی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈے اینڈ پہ جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ این اوی کی ویلیو کیا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو ہر پندرہ سیکنڈ کے بعد پتہ چلتا رہے گا کہ یہ ابھی یونٹ کی جو ہے ویلیو کیا چل رہی ہوتی ہے سیم سرکٹ بریکٹس جو ہے وہ اپر لاکھ اور لور لاکھ کے ان پر بھی جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں تو یہ این ایٹی کا آپ اگر یو بیل کی بات کریں تو یو بیل کا جو انٹروو ہے یو بیل پی ڈیش ای ٹی ایف ایس کا سیمبل ہے اس کو یو بیل کے جو فنڈ منیجرز لیمیٹڈ ہے وہ اس کو منیج کر رہے ہیں اس میں جو نو کمپنیز ہیں کیسی تھرٹی انڈیکس کی وہ اس میں ہے مطلب ہے کہ جو آئل او ایم سی اور ای این پی جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے باقی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو چار سیکٹر اس میں مینلی ہیں بینکنگ ہے فرٹلائزر ہے سیمنٹس ہے اور پاور ہے او ایم سی اور ای این پی جو ہے وہ اس انڈیکس کا حصہ نہیں ہے بینکک میں وہی چار ہے ایچ بیل ہے بینک غلبیب مسلم کمرشل بینک و یو بیل فرٹلائزر سیکٹر میں اس میں انگرو فرٹلائزر کی ایک ایڈیشن ہے اس میں این ایٹی میں جو ہے وہ صرف انگرو اور ایف ایف سی تھے اس میں ایفرٹ بھی شامل ہے سیمٹ سیکٹر سیم ہے دونوں میں وہ لکی سمٹس ہے اور پاور سیکٹر میں بھی ہب پاور کبھی لیمیٹڈ این ایٹی میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو بیسکلی جو چار جو چار ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے آئل سیکٹر اس میں انسکلوڈڈ ہے باقی اس میں رولز وہیں ہیں اس میں بھی پانچ سو کے آپ لوٹ سہی سکتے ہیں این اے وی بھی اس کی بھی جو ہے وہ ریفریش ہوتی رہے گے اور سرکٹ بریکر اس پی بھی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے اب آتے ہیں میزان کی طرف یہ جو دونوں فرنڈ تھے یہ نون شریعہ تھے میزان جو ہے وہ شریعہ کی طرف آ رہا ہے کہ جو لوگ جو شریعہ کی وجہ سے جو ہے وہ ایٹی ایف میں انبیسٹ نہیں کرتے تھے تو وہ میزان کا جو شریعہ فرنڈ ہے وہ اس میں جو ہے آ سکتے ہیں ایم زیڈ این پی ڈی ایٹی ایف اس کا سیمبل ہوگا اور یہ اچھے اکتوبر کو جو ہے وہ آپ کے ٹریڈرین کے لیے ایویلیبل ہوگا المیزان انویسمنٹ منیجمنٹ لیمیٹڈ جو ہے اس کی ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے بلیو چپ کمپنی جو اچھے مین سیکٹرز ہی ہیں وہ وہی اس میں بھی ہوں گے لیکن چونکہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا تو بینکنگ میں سے جو ہے وہ صرف میزان بینک ہی ہوگا باقی ایچ بی ایل اور ایم سی بی یو بی ایل یہ اس کا حصہ نہیں ہوگا ابھی اس کی فائنل وہ تو آئی نہیں ہے لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ میزان شریعہ کمپلائنٹ میں کام کرتا ہے تو یہ بینکنگ سیکٹر میں سے وہ صرف میزان ہی ہوگا فٹلائزر سیکٹر میں سے جو ہے وہ اینگرو اور ایفرڈ ہو سکتے ہیں ایف ایف سی جو چونکہ نان شریعہ ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا ای ای پی سیکٹر میں سے وہی تین ہیں وہ جو جیسیل پول اور پی پی ایل ہیں او ایم سی سیکٹر میں صرف پی ایس او تو آلریڈی تھا یہ ایس این جی پی اور ہیس کول اس کا حصہ بن سکتے ہیں سیمٹس میں جو ہے وہ لکی سیمٹ آلریڈی ہے ڈی جی خان سیمٹ اور میپل لیف سیمٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں پاور سیکٹر میں چونکہ یہ نان شریعہ ہے آپ کو تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا اس کی جگہ فارما سیکٹر جو ہے وہ آ سکتا ہے سر لے جو ہے تو چھے سیکٹر پاور سیکٹر کو نکال کے چھے سیکٹر ہی بنتے ہیں تو باقی جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کو جو ہے وہ میزان ضرور فالو کرے گا تو یہ کچھ کپلیز ہو سکتی ہیں جو اس فنڈ کا حصہ ہوں گی رول اس پہ بھی سیم ہوگا کہ پانچ سو کے لات ہوگا آئی این ایوی جو ہے وہ ہر پندر سیکنڈ میں ریفریش ہوگی اور سیون پائنٹ فائف کا سرکٹ پریکر ہوگا اور جو اس کا حصہ ہوں گی جو کمپنی ہیں اس ایٹی ایف کا حصہ ہوں گی اس کا لاٹ سائز نہیں ہوگا وہ آپ ایک شیئرز بھی خرید سکتے ہیں اسی طرح این ایٹی کا این بی پی کا جو پاکستان گروہ ایکسچینج ٹریڈر فنڈ ہے اس کا بھی سیمبل ہوگا این بی پی جی ڈی ایٹی ایف یہ بھی چھے اکتوبر کو ٹریڈنگ کے لیے ہوگا این بی پی فنڈ منیجمنٹ لیمیٹڈ جو ہے وہ اس کی ایسیٹ منیجمنٹ کمپنی ہے اس میں چونکہ یہ کنوینشنل ہی ہوگا شریعہ شاید نہ ہو تو اس میں تمام جو انیس کمپنیاں ہیں سات جو مین سیکٹرز ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں ایکزیکٹ جو ہے وہ تو جب ڈیٹیل آئے گی تو پھر پتہ لگے گا لیکن اگر بینکنگ سیکٹر میں سے یہ پانچ ہو سکتی ہیں چار پہلے تھی تو میزان بینک جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو سکتا ہے این پی سیکٹر میں سے او جی ڈی سی ایل پول اور پی پی ایل او ایم سی میں پی ایس او چونکہ آلریڈی ہے باقی دو فنڈز کا ایس آئے تو ہیسکول اور ایس این جی پی بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں سیمٹ سیکٹر جو ہے اس میں لکی سیمٹ آلریڈی ہے ڈی جی خان سیمٹ اور میپلیپ سیمٹ پاور سیکٹر میں ہب پاور کمپنی لیمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اگر این بی پی بھی جو ہے وہ نان شریعہ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ پاور سیکٹر بھی کر سکتا ہے اور فارما میں جو ہے وہ سر لے ہے باقی اس کے بھی پانچ سو کا لٹ ہوگا اور پانچ سو سے کم یہ لاپ نہیں لے سکتے لیکن آئی این ایوی ان کا بھی جو ہے ہر پندرہ سیکٹر کو بات ریفریش ہوتا رہے گا اور سیون پائنٹ فائی پرسنٹ جو سرکٹ بریگر ہے جو اپر لاک اور لور لاک وہ بھی اس میں لکیبل ہوں گے تو یہ بھی سیم جس طرح آپ کسی سکرپٹ کو ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ٹریڈ کے سکرپٹ کی بجائے آپ جو ہے نا اس یونٹ کو اس کے جو ہے وہ ٹریڈ ہو سکتے ہیں تو چھے اکتوبر کو یہ دونوں ہوں گے ٹریڈنگ کے لئے ایویلیبل ہوں گے تو اگر یہ سیمبرز آپ کی اس میں نہیں آرہے ٹرمینل پہ نہیں آرہے تو میں بھی شاید آپ کو اپنے جو ٹرمینل ہے جو سوفیئر ہے وہ اپ ڈیٹ کر کے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا پڑے یہ بسیکلی چار ٹریڈڈ فنڈ ہیں جو پاکستان سٹرک ایکچینج میں آویلیبل ہیں اس میں جو شریعہ کمپلائنٹ ہے وہ میزان جو ہے وہ ایسے شریعہ کمپلائنٹ ہوگا تو باقی تین جو ہے وہ آپ کنونیشنل طور پر لے سکتے تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ مولی تینکیو